یوں تو سعید اجمل کی بالن جادوی تو قرار دی جاتی ہے اور کئی دفعہ وہ آئیسی سی رینکنگ میں پہلے نمبر پر بھی رہ چکے ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر کبھی بھی انہیں ونڈن انٹرنیشنل میچوں میں مین آف دی میچ کا عزاز حانسل نہیں ہو سکا مہیترہ سنگھ دھونی انڈیا کے زبردست بیٹس میں مانے چاہتے ہیں لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ایسے کھلاری بھی ہیں جنہوں نے جنوبی ایسیا سے پاہل نکت ہونے والے ونڈن انٹرنیشنل میچوں میں کبھی بھی کوئی سینچری سکور نہیں کی آپ کو شاید اس بات پر بھی یقین نہ آئے کہ وسیم اکرم کا ٹیسٹ لیننگ کا بلند ترین سکور سچنٹ انڈور کر کے سکور سے بھی زیادہ ہے جی ہاں ٹیسٹ میچ میں وسیم اکرم کا سب سے زیادہ سکور دو سو ستاون ہے جبکہ سچنٹ انڈور کر نے دو سو اٹالیس رنڈز بنا رکھے ہیں سر ڈون بریڈ مین نے اپنے پورے کرکٹ گیڈیوڈ میں صرف چھے چھکر لگائے تھے سابقہ پاکستانی کپتان انزمام رہا کے پالر تھے انہوں نے نہ صرف ایک روزہ بین الگوامی میچوں میں بالنگ کروائی ہے بلکہ اپنے پہلے ہی کیل پر وکٹ بھی حاصل کی تھی ڈیریک نینٹ سے ایسے کھلا رہی ہیں جنہوں نے اسٹریلیا اور نیدر لینڈ دونوں کی جانب سے ایک روزہ بین الگوامی میچوں میں کیل پیش کیا ہے کیا آپ اس بات پر اشکین کریں گے کہ ایک روزہ بین الگوامی میچوں میں شاہد افریدی کے رنز اور وکٹ امران خان کے رنز اور وکٹوں سے دو گنات زیادہ ہے جی ہاں شاہد افریدی ایک روزہ میچوں میں 378 وکٹیں اور 7619 سکور کٹ رکھے ہیں جبکہ امران خان نے 182 وکٹیں اور 3709 رنز بنا رکھے ہیں دویل ترین ایننگ تکھیلنے کا رکار پاکستانی کریکٹر لٹل ماسٹر حنیف محمد کے پاس ہے انہوں نے 907 منٹ جانی 16 گھنٹے سے زائد ایننگ تکھیلی اور 337 رنز سکور کی انگلینڈ کے کلاریسر جیک بوہوبس انہوں نے اپنے فرس کلاس کیریر میں 199 سینچریہ بنا رکھی ہیں اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہاں نئے آنے والے ویڈیو بڑھ وقت مل سکیں تک تک کے لئے آدھا حسین